نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتم من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم انا نسألکا حبکا وحب من يحبکا والعمل اللذی يبلغنا حبکا اللہم رزقنا اخلاص الہی آمین لیسن نمبر 292 سورة الحاق آیت نمبر ایک سلے کر باون تک اس پارے کا مضمون دعوت الاللہ کے طریقے اللہ پر ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ایمان بالآخرہ کے موضوعات پر بات ہو رہی ہے اس صورت میں آخرت کے ایمان کو مضبوط کیا جا رہا ہے جب ہم نے صورت الملک پڑی تو اس صورت میں لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی اللہ رب العزت کا تعریف تھا پھر جب ہم نے صورت القلم پڑی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ کا ذکر کیا گیا اور ایک دائی کے لیے اہم نکات پر بات کی گئی اب صورت الحاق کا ہے جس میں آخرت کا ذکر ہے الحاق حق ہونے والی ثابت ہونے والی حاق کا لفظ حاق قوف قوف سے ہے ثابت اور واجب ہونا ملحاق کیا ہے وہ ثابت ہو کر رہنے والی سوال یہ انداز ہے وما ادراک اور کیا چیز بتائے تجھ کو ملحاق کیا ہے وہ ثابت ہو کر رہنے والی حاق سے مراد یہاں پر قیامت ہے اور اس کو حق کا اس لئے کہا گیا کہ اس کا واقع ہونا بالکل حق ہے ثابت ہے وہ آ کر رہے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں پہلی آیت میں قیامت کا نام لیا گیا الحاق کا دوسری آیت میں سوالی انداز اختیار کیا گیا تاکہ لوگ متوجہ ہوں اور تیسری آیت میں سوالی انداز نہیں بلکہ اس کی سختی اور ہولناکی کا ذکر کیا گیا وما ادراکم الحاق کا کیا چیز بتائیں تجھ کو کیا ہے وہ ثابت ہو کر رہنے والی تو جب قیامت آئے گی تو حق سامنے آ جائے گا جو ماننا نہ بھی چاہے گا تو اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ رسول کا پیغام حق تھا قیامت کا آنا حق تھا اور ہر ایک کو اس کا حق ملے گا یہ بھی حق بات ہے یہ قیامت کا دوسرا نام اس صورت میں آیا ہے قاریار کا مانا ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح سے کسی پر مارنا کہ آواز ہو قیامت کے دن موجودات کے ٹکرانے سے آوازیں پیدا ہوں گی اسی لئے قیامت کے دن کو قاریار بھی کہا جاتا ہے تو ثمود اور آد نے قیامت کو جھٹلایا فَأَمَّا تُوْ رَحِي یعنی جہاں تک تعلق ہے ثمودو ثمود کا فَأُحْلِكُو پس وہ ہلاک کیے گئے بِالتَّوْغِيَا اُنچی آواز سے یعنی ان کی ہلاکت چیخ کے ساتھ کی گئی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی وَاللہُ عَلَمْ بِالسَّوَابِ بِالتَّوْغِيَا تُوْغِيَانی سے ہے کسی چیز کا حد سے باہر نکلنا اب ثمود پر کس قسم کا عذاب آیا قرآن پاک میں اس بارے میں مختلف الفاظ آئے ہیں اَرْرَجِفَتُ زَبْرْدَسْ زَلْزَلَا جس کا ذکر سورة العراف آیت نمبر سیونٹی ایٹھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اَرْرَجِفَتُ کہا ہے یعنی زبردست زلزلہ ان پر آیا تھا سورہ حود آیت نمبر سکسٹی سیونٹی میں اَسْوَيْحَتُ کا لفظ آیا ہے یعنی زبردست دھماکہ ہوا تھا سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر سترہ میں سَاعِقَتُ یعنی گرنے والی بجلی کا ذکر کیا گیا ہے اور یہاں اس صورت میں اَتَّاغِيَا کہا گیا یعنی عذاب میں بھی سخت سرکشی کچھ مفسرین تاغیہ سے مراد لیتے ہیں جیسے کہ قطادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں تاغیہ کے معنی زوردار چیخ کے ہیں تو یہ سمود ہلاک کیے گئے زوردار چیخ کے ساتھ مجاہد فرماتے ہیں کہ تاغیہ کے معنی گناہوں کے ہیں یعنی یہ سمود ہلاک کیے گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے بتاغیہ اپنے گناہوں کی وجہ سے چیخ کا معنی لیں تو باقہ معنی کیا ہو جائے گا چیخ کے ساتھ اور اگر گناہوں کا معنی لیں تو باقہ معنی کیا ہو جائے گناہوں کی وجہ سے ایک مفسر ہے ربی بن انس اور ابن زید وہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی سرکشی کے ہیں کہ اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دیئے گیا راجِ مانا یہی لیا گیا ہے کہ وہ چیخ سے ہلاک کیے گئے ہیں کیونکہ تاغیہ ایسی آواز کو بھی کہتے ہیں جو حد سے تجاوز کر جانے والی ہو یعنی بڑی خوفناک اور اونچی آواز جس سے یہ سمود ہلاک کیے گئے یعنی جہاں تک آیت کا تعلق ہے یہود علیہ السلام کی قوم تھی پس وہ ہلاک کیے گئے بریحن ساتھ ایک ہوا کے سرسرن پالے والی آتیا سرکش وہ ہوا ایسی تھی جو بہت زیادہ تھنڈی تھی اور اس میں بڑی سرکشی تھی شور میں بھی حد سے بڑی ہوئی تھی ہوا کا شور سنا ہے کبھی آپ نے شور میں بھی حد سے بڑی ہوئی تھی اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبا کے ساتھ میری مدد کی گئی یعنی مشرقی ہواوں کے ساتھ اور قوم آعیت کے لوگ ہلاک کیے گئے دبور کی ساتھ دبور یعنی مغربی ہواوں کے ساتھ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اس کا ذکر آپ صورت القمر کی آیت نمبر اٹھارہ سے بیس میں بھی پڑھ چکے ہیں قذبت عد فکیف کان عذاب ونذر انا ارسل علیہم ریحا سرسرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس قأنہم اعجاز نخل منکعر عد نے جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا بے شک ہم نے ان پر ایک تند آنڈی بیجی ایسے دن میں جو دائمی نہوست والا تھا لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ اکھری ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں تو یہ ایک ہوا سے ہلاک کر دئیے گئے سخراحہ مسلط کر دیا اس کو علیہم ان پر سبع لیال سات راتوں تک وثمانیت ایام اور آٹھ دن تک پہلے رات کا ذکر آیا ہے کیونکہ عربوں میں دن کا آغاز رات سے ہوتا ہے حسومن پہ در پہ مسلسل حسومن کا جو لفظ ہے حاسین میم سے ہے کسی چیز کے نشان کو زائل کر دینا مٹا دینا اس کا دوسرا معنی جڑ سے کاٹ دینا اور تیسرا معنی تسلسل کنٹینس تکلیف اور نہوسک کا معنی بھی اس میں چھپا ہوا ہے اس ہوا کو قوم عائد پر مسلق کیا گیا تھا سات راتوں تک اور آٹھ دن تک مسلسل یہ ہوا ایسی تھی جن کو جڑ سے کٹ گئی اس ہوا میں تکلیف تھی نہوسک تھی اور مٹا کر رد دیا ان پوری قوم کے لوگوں کو فتر القوم تو تم دیکھتے لوگوں کو فیہا اس میں سرعہ گرے ہوئے ہیں تم دیکھتے لوگوں کو قوم سے مراد قوم آدم بچے بڑے بڑھے جو بھی تھے تم دیکھتے لوگوں کو فیہا اس میں یعنی اپنے علاقے میں اپنے گھروں میں سرعہ گرے ہوئے سرعہ کا جو لفظ ہے سود راعین سے گرنا اور بےہوش ہونے کو کہتے ہیں مرگی کا جو مریض ہوتا ہے جب غش کھا کر گر جاتا ہے تو اس کو سریر کہتے ہیں تو یہ قوم کے لوگ گرے پڑے تھے اپنے علاقے میں اپنے گھروں میں کہ انہم گویا کہ وہ اعجازو تنے ہیں نخل کھجور کے درخت کے خواویہ کھالی کھوکلے اتنے اتنے لمبے چوڑے لوگ تھے کہ ان کی dead bodies کو بے روح جسموں کو اللہ تعالیٰ نے خجور کے کھوکلے تنوں سے تشبیح دی ہے تو نخل یعنی خجور کے درخت کی طرح تھے تو ان کے دراز قد کی طرف اشارہ ہے کہ بہت لمبے چوڑے تھے اور خاویہ جو کہا گیا کہ کھوکلے تنے تھے کیونکہ ان کے جسم بے روح تھے تو بے روح جسم کو کھوکلے تنے سے تشبیح دی گئی ہے خجور کا درخت بھی جب اونچا اور لمبا ہوتا بہت پرانا ہو جاتا ہے تو آندھی آنے کی صورت میں وہ گر پڑتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں چونکہ قومیات کے لوگ جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ شدید تھے جب ان پر آندھی آئی تو ان کی حالت ایسی ہو گئی فہل ترہ کیا تم دیکھتے ہو لہم ان کے لئے مم باقی کوئی باقی بچا ہوا یعنی سب ہی مٹ گئے سب ہی ختم کر دیے گئے وَجَاءَ فِرَعُونُ اور آیا فِرَعُون وَمَن قَبْلَهُ اور جو اس سے پہلے تھی یعنی فِرَعُون اور اس سے پہلے کے خطاکار قَبْلَهُ کا بانہ ہوتا ہے اس سے پہلے کے لوگ یعنی فِرَعُون آیا اور فِرَعُون سے پہلے کے خطاکار بھی فِرَعُون سے پہلے بھی بہت سی قومیں ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہلاک ہوئی وَالْمُؤْتَفِقَاتُ اور اُلْتَائی جانے والی بستیاں مراد قوم لوت کی بستیاں ہیں بِالْخَاطِعَ سَاتھ خطاکِ اُلْتَائی جانے والی بستیاں مراد لوت علیہ السلام کے زمانے کی بستیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اُلْتَا دیا تھا ان کی خطا کی وجہ سے اگر آپ یہاں پر بِالْخَاطِعَ کے لفظ دیکھیں تو توق کے نیچے زیر ہے اس کو اگر آپ سرکل کر لیں ارادے کے ساتھ کی جانے والی غلطی کو کہتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے خطا توق کے اوپر زبر اس کا معنی ہوتا ہے بغیر ارادے کی غلطی لیکن ایک ہے خطی ارادے کے ساتھ کی جانے والی غلطی اور یہاں کیا آرہا ہے زیر آرہا ہے یعنی جو قومِ لود کے لوگ تھے وہ پورے ارادے کے ساتھ اس گناہ میں مبتلا تھے جو کہ اس دنیا کا سب سے بدترین گناہ تھا اللہ تعالی نے ان بستیوں کو الٹا دیا ان کے اوپر کا حصہ نیچے کا حصہ کر دیا فَعَسُو رَسُولَ رَبِّهِمْ تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی یہ ان کا قصور تھا یہ ان کی غلطی تھی فَأَخَذَهُمْ تو اس نے پکڑ لیا ان کو اَخْذَتَ الرَّابِيَا ایک پکڑ سخت رابیہ کا لفظ رابا واؤ سے ہے بڑھنے والی کو کہتے ہیں اسی سے ہی لفظ ربا ہے خوب زیادہ بہت بڑی پکڑ ایسی پکڑ جس کی مدافعت نہیں کی جا سکتی جو انسان کی برداشت سے زیادہ ہو بڑی سخت پکڑ بہت زیادہ پکڑ اللہ نے ایسی پکڑ کی جس سے یہ مدافعت نہیں کر سکتے تھے جو انسان کی برداشت سے باہر تھی ایک پکڑ آتی ہے انسان کو وان کرنے کے لئے تنبیہ کرنے کے لئے ایک پکڑ آتی ہے انسان کو ختم کرنے کے لئے یہ ان کو ختم کرنے کے لئے پکڑ آئی تھی فَأَخَذَهُمْ اَخْذَتَ الرَّابِيَا لوگ نام بھی رکھتے ہیں رابیہ لیکن اگر اس سپیلنگ کے ساتھ رکھ رہا ہے تو کوئی اچھا نام نہیں ہے ایک نام ہوتا ہے رابیہ عین کے ساتھ اس کا مانا ہوتا ہے چوتھی ایک لوگ نام رکھتے ہیں رابیہ تو وہ بہار کا مانا دیتی ہے نام بھی سوچ سمجھ کر رکھنے چاہئے اگر کسی نے یہ نام رکھا ہے رابیہ تو یہ کوئی اچھا نام تو نہیں پھر اللہ سبحانہ طرح فرماتے ہیں اِنَّا بے شک ہم نے لَمَّا جَبْ تَغَلْمَاءُ بُلَندی میں تجاوز کر گیا پانی حَمَلْنَاكُمْ سوار کیا ہم نے تم کو فِل جا ریا کشتی میں اشارہ قومنو کی طرف ہے اللہ نے سوار کیا تم کو یعنی پیغمبر کو اور اس کے ماننے والوں کو فِل جا ریا کشتی میں تو یہاں کشتی سے مراد سفینہِ نُوح ہے جاریہ کہتے ہیں چلنے والی کشتی مراد نُوح علیہ السلام کی کشتی ہے لِنَجَعْ لَهَا تاکہ ہم بنا دیں اس کو اس کو یعنی اس کشتی کو لَكُمْ اور یاد رکھیں اس کو اُدھنن کان وَعِيَا یاد رکھنے والے وَتَعِيَا اور یاد رکھیں اس کو اس کو اُدھنن کان وَعِيَا یاد رکھنے والے یعنی سننے والے سن کر یاد رکھیں اور عبرت حاصل کریں ہم نے اس کشتی کو تمہارے لئے یاد دہانی بنایا اور سننے والے سن کر یاد رکھیں اور عبرت حاصل کریں اس لئے سب کو یہ واقعہ بتایا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مکذبین کا دے کر کیا اب اس کے بعد حاقہ کیسے آئے گی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِسُور پھر جب پھونک دیا جائے گا سور میں نفختوں واحدہ پھونکنا ایک ہی بار اللہ سوانت اللہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے پہلے نفخے کی بات ہو رہی ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْدُ اور اٹھائی جائے گی زمین وَالْجِبَالُ اور پہاڑ فَدُقَّتَ دَقَّتَ وَاحِدَ تو دونوں توڑ دیے جائیں گے توڑنا یک بارگی جیسے ہی وہ پہلا سور پھونکا جائے گا جس سے گھبراہت تاری ہو جائے گی اور کائنات کا سارا ڈسسپلن ختم کر دیا جائے گا یہ دونوں توڑ دیے جائیں گے فَدُقَّتَ دونوں توڑ دیے جائیں گے زمین اور پہاڑ دکَّتَ وَاحِدَ توڑنا یک بارگی ایک ہی دفعہ میں سب چورا چورا کر دیے جائیں گے دکَّ کہتے ہیں کوٹنا پیسنا ریزہ ریزہ کر دینا اور دکَّ نرم زمین کو بھی کہتے ہیں کسی بھی پہاڑ کو آپ دیکھیں تو کیا آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ اس کو ہلائے جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے ہی قیامت آئے گی یہ زمین اور یہ پہاڑ ایک ہی دفعہ میں کوٹ دیے جائیں گے پیس دیے جائیں گے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے گھر میں اگر آپ کسی چیز کو بلینڈر میں پیستے ہیں کتنی بار بلینڈر چلاتے ہیں تب کہیں جا کے وہ صحیح سے پستی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَدُكَّتَا دَكَّتَا وَاحِدَا ایک ہی دفعہ میں ہم ان کو کوٹ ڈالیں گے پیس ڈالیں گے ریزہ ریزہ کر دیں گے فَيَوْمَ اِذِنْتُ اُسْدِنْ وَقَعْتِ الْوَاقِعَ واقع ہو جائے گی واقع ہونے والے تیسرا نام آگیا قیامت کا ایک ہی صورت میں قیامت کے تین نام الحاق القارع اور اب الواقع وَنشَقَّتِ السَّمَاءُ اور پھٹ جائے گا آسمان فَهِيَا تُوْوْا يَوْمَ اِذِنْ وَاحِيَا اُس دن سُست ہوگا کمزور ہوگا زمین کے لئے پیسنے کا لفظہ آیا ہے لیکن آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا آسمان پھٹ جائے گا قیامت والے دن وہ بڑا سُست ہوگا کمزور ہوگا وَاحِيَا کہتے ہیں کسی چیز کے جوڑ کا ڈھیلا ہو جانا رسی کا بند کمزور اور ڈھیلا ہو جانا ایک مضبوط آسمان ہمیں نظر آتا ہے ایک مضبوط چھت ہمیں ابھی نظر آتی ہے اس کے سارے بندھن کھول دیے جائیں گے اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا وَالْمَلَكُوا اور فَرِشْتِي عَلَىٰ أَرُجَائِهَا اس کے کناروں پر ہوں گے جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو آسمانی مخلوق اس کے کناروں پر آ جائے گا کیونکہ ہم سب حدیث میں یہ بات پڑ چکے ہیں کہ آسمان میں چار انگل برابر بھی جگہ خالی نہیں اور وہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو یہ آسمانی مخلوق کہاں جائے گی اب اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے ایک دوسرا مانا بھی اس کا لیا جاتا ہے کہ یہاں پر زمین کے کناروں کی بات ہو رہی ہے آسمان کے پھٹنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ زمین کے کناروں پر آ جائیں اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے یعنی زمین کے کناروں پر ہوں گے وَيَحْمِلُوا اُٹھائے ہوئے ہوں گے اور فرشتے کیسے ہیں اس بارے میں بتایا گیا ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کہا گیا ہے کہ میں تمہیں ارش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے متعلق بتاؤں تو بلا شبہ اس کے کانوں کی لو سے اس کے کندے تک کا فاصلہ سات سو سال کی سفر کے برابر ہے اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے کتنا بڑا فرشتہ ہے یہ ایک فرشتہ ایسا ہے اس وقت چار ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی عرش کو اٹھایا ہوا ہے کل قیامت کے دن یہ آٹھ ہو جائیں گے حاملین عرش جن کی دعا بھی ہم نے پڑی تھی کن کے حق میں دعا کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں یوم اذن اُس دن تو عردونہ تم پیش کیے جاؤگے لا تخفہ منکم نہ چھپ سکے گی تم سے خافیہ چھپنے والی خافیہ کہتے ہیں پرندے کا وہ پر جو پروں کی نیچے ہوتا ہے جو اڑتے وقت بھی نظر نہیں آتا پرندے کا وہ پر جو پروں کی نیچے ہوتا ہے اور جب پرندہ اڑتا ہے تب بھی وہ نظر نہیں آتا تو اُس دن تم پیش کیے جاؤگے تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی یہ پیشی اس لئے نہیں ہوگی کہ اللہ جان لے اس کو جس کو اللہ نہیں جانتا یہ پیشی اس لئے نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی خود کی تسلیم اور حجت قائم کرنے کے لئے ہوگی مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن تین بار پیش کیا جائے گا دو پیشیوں میں تو بحث مباحثہ اور عذر معذرت ہوگی اور تیسری پیشی کے موقع پر ہاتھوں میں نامہ عمال دے دیے جائیں گے کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اور کچھ لوگوں کے بائیں ہاتھ میں یعنی اللہ تعالیٰ تو سب کے انجام سے بخوبی واقف ہے یہ پیشی اس لئے نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جن کے بارے میں اللہ نہیں جانتا اللہ تو سب کے بارے میں جانتا ہے پھر یہ پیشی اس لئے ہوگی کہ انسان کی خود کی تسلیم ہو جائے اور اس پر حجت کو قائم کر دیا جائے یا امیدن اُس دن یعنی قیامت کے دن تو عردونہ تم پیش کیے جاؤگے لا تخفہ منکم نہ چھپ سکے گی تم سے خافیہ چھپنے والی کوئی تمہاری چھپی بات بھی چھپی نہیں رہے گی ہر چیز سامنے آ جائے گی اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاق تو ملحاقه وما ادراک ملحاقه کذبت سمود وعاد بالقارعہ فأما سمود فأهلكوا بالطاغیہ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیها صرعا کأنهم اعجاز نخل خابیہ فَهَلْ تَرَّا لَهُم مِن باقیہ وَجَاءَ فِلْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَسَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَةً فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةً وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةً وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَةً يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً تَحْرِظُونَ يَوْمَئِوا موسیقی